موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین استفاد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد اللہ کے فضل اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج تیسویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مقمل ہوا اور یوں اللہ کی رحمت سے قرآن پاک کی سماعت کی تکمیل ہوئی قیام اللہ علیہ کے اندر اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور اللہ تعالی اسی طرح ہم سب کو قرآن کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے تیسویں پارے میں تیس سورت سنتیس سورتیں تھرٹی سیون اور اس میں سے بیشتر مکی سورتیں ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تین سورتیں جو ہیں محمدلی البیینہ زلزال اور سورت النصر جو آخری دو سورتیں ہیں معمزتین جن کو کہتے ہیں ان کے بارے میں بعض وہ خیال ہے کہ دو دفعہ نزول ہوا ہے ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ دو دفعہ نازل ہوئی ہے تو اس اعتبار سے کیونکہ پہلے نزول ان کا مکہ میں ہے اس لئے ان کو مکی کہا جاتا ہے مکی سورتوں میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ عقیدے پہ بات کی گئی ہے اور گفار کو سب سے زیادہ جس بات پہ تعجب ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ ہم مر کے مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پھر سے ایک دنیا آباد ہوگی ہمیں سوال و جواب ہوگا تو اس کے بارے میں وہ اکثر سوال کرتے تھے تو ان سورتوں کے اندر بیشتر سورتوں کے اندر دلائل آخرت ہیں اور احوال قیامت ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اور جن لوگوں کو تلزمہ آتا ہے ان کو معلوم ہے کہ تیسوے پارے میں زیادہ تر احوال قیامت اور دلائل آخرت کا ہی کا تذکرہ ہے تو سورت النبا ہے پہلے سورت اس کے اندر بھی یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں باہم سوال کرنا یعنی سوال ان کا کیا ہے اسی بارے میں وہ جو قیامت ہے بڑی خبر اس کے بارے جس کے بارے میں ان کا اختلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب ان کو پتا چل جائے گا پھر اللہ کریم نے اس تمام وظاہر فطرت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ دلیلیں اس بات کی کہ جیسے اللہ کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں اللہ کی علم جیسا کسی کا علم نہیں اللہ کی حکمت جیسی کسی کی حکمت نہیں اس کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں تو کیسے گمان کر لیا انسان نے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور پھر جہنم جو ہے وہ سرکشوں کی گھات میں جو دنیا میں سرکش اور بڑے بڑے ظالم وہ آخر سنتا کوئی حساب ہونا ہے یہ تقاضہ ہے اس بات کا عدل کا تقاضہ ہے کہ قیامت قائم ہو لہٰذا پورا پورا بدلہ دینے کے لئے مجربین کو قیامت قائم ہوگی اور متقین کو وہاں کامیابی اور نعمتیں ملیں گی آیت نبر 31 سے 36 تک متقین کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اور جنت کے اندر حترہ کی نعمتیں ہوں گی اور صورت کے آخر پہ کافر کی حسرت ہے آیت نبر 40 میں کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت آئین ہوگی تو سب سے پہلے حساب جانوروں کا ہوگا لگتا ہی وہ ہے کہ جانوروں کا حساب جو ہے یہ سمبولک ہے علامتی ہے واللہ وعلل اللہ کو معلوم ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سیگو والی بکری نے کسی بغیر سیگو کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالی قیامت والے دن بغیر سیگو کی بکری کو سیگ اطاف اربا دے گا اور سیگو والی بکری کا سیگ چھین لے گا اور اس کو کہے گا جتنا اس نے دنیا میں تمہیں مارا تو تمہیں مارا پورا عدل اور انسان اس کے بعد سارے کے سارے جانور جو ہیں وہ جنت کی خاک بند ہیں بٹی بنا دیئے ہیں ظاہر ہے ان کے لئے تو جنت جہنم کا کوئی تصبر نہیں ہے وہ بٹی بنا دیئے ہیں کہے گا کاش آج میں بھی مٹی ہو جاتا اور مجھے جو آگے جہنم کا عذاب ہے گناہ ملتا آگے سورہ نازعات ہے اس میں بھی بعض باد الموت اور آخرت کا تذکرہ ہے اور تنبیح ہے کفار کیونکہ دعوت نبی کو نام آننے کا انجام جو ہے بہت بورا ہدا آیت امر ایک سے تینتیس تک امکان آخرت کے دلائل دیئے گئے ہیں کہ ہواوں بادلوں اور فرشتوں کو دیکھو اس سے بھی استدلال ہے آیت امر ایک سے ساتھ سکتے ہیں کہ یہ آخر قیامت قائم ہونی ہے اور پھر قدرتِ الٰہی اور انسان کی بے بسی اس کا تذکرہ ہے اور پھر فرعون کی تاریخ کا خاص طور پر ذکر ہے کہ اتنا بڑا اپنے آپ کو اتنا بڑا سرکش جو اپنے آپ کو رب ملالہ کہتا تھا وہ بھی ملاخر ملی امیٹ کر دیا گیا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے قدرت کا تذکرہ ہے آیت امر ستائی سے تیتیس تک ان سب سے یہ استدلال ہے کہ آپ دیکھو فرشنوں اور ہواوں کے ذریعے کائنات کو درہم برہم کر دے گا اور پھر دوبارہ بنائے گا تاکہ بڑے بڑے کافروں کو جو دنیا میں سرکشی کرتے رہے اور ظلم کرتے رہے ان کو ان کا بدلہ دیا جا سکے دو انجام ہوگے سرکشی اور دنیا کو ترجیح دینے والے جنہوں نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکے دیکھیں دنیا کو ترجیح دے دینا سرکش جو ہے اس کا جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بغاوت کرتا ہے اس کا پہلا جو میار ہے اور جو پہلا مظاہرہ ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتا لہذا وہ لوگ جو سرکشی نہیں بھی اختیار کرتے اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکشوں میں شامل ہوتے ہیں لہذا دنیا کو کبھی ترجیح نہیں دینی ہے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینی ہے البتہ دعا اللہ سے یہی کرنی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا آتینا وفی الاخرہ تی حسرت و واقینا آداب النا البتہ جو لوگ جو پرتا دنیا میں ہے اس کو ڈر گیا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونا یہی معمولات زندگی ہیں جو کافر زندگی جی رہا ہے وہی معمولات زندگی مسلمان کے ہیں لیکن اس کو ہر وقت دھڑکا لگا ہے میں اللہ کے سامنے پیش ہونا میں کیا کہوں گا وہاں لہذا وہ زندگی گزارتے کے کیا کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کو لیکن اس کو فوراً خیال آتا ہے وہ اللہ کو کیا جواب دوں گا وہ فوراً اپنے آپ کو روک لیتا ہے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے لگام دے لیتا ہے فرمایا اسی کو تجلت میں لیتا ہے ایسا رویہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے پھر اس کے بعد سورہ عبس ہے سورہ عبس عبس و تولہ اللہ یہ ترش روئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترش روئی کی ایک قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سرداروں کے پاس بیٹھے تھے اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تبلیغ کر رہے ہوں گے تو نبی کی تو اصل جو مطمئے نظر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ زیادہ کفر سے بچ کر دین اسلام میں آ جائیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں اور پھر اناس وعلیٰ دین ملوکی ہم لوگ اپنے سرداروں کے دین پر ہوتے ہیں اور سردار جب مسلمان ہو جائیں نا تو پیچھے ان کی عوام تو بیسے مسلمان ہو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے پاس بیٹھے تھے بہت اہم معاملہ تھا آپ ان کے ساتھ گفتگو فرمارے تھے ان کو تبلیغ کر رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مقتوم وہاں یہ جو ابن ام مقتوم ہیں یہ نابینہ صاحبی تھے حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماموزار تھے اور قدیم الاسلام تھے یعنی شروع شروع میں جن لوگوں نے اسلام کو بیٹھے تھے تو جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوئی سے نادواری ہو اور اللہ کریم نے یہ صورت نازل کر دی کیوں تبلی چڑھائی آپ کو یہ تبلی نہیں چڑھانی تھی فرمایا یہ جو تبلی جس کو دیکھ کے چڑھائی ہے اور یہ جو اکیلہ ہے یہ ان سارے سرداروں سے اچھا اچھا اس میں لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی سی ناگواری کہ جانے قطن نہیں یہ ڈانٹ ہے کافروں یہ بلواستہ سمجھایا گیا ہے کفار کو کہ تم سارے سرداروں تمہاری حیثیت اس ایک اکیلے نابینہ صحابی سے بھی گئی دی یہ اکیلہ نابینہ صحابی تم سے جاتا بہتر ہے کیوں اس لیے کہ یہ ایمان والا ہے تم سب بھی ایمان اللہ تعالیٰ جب ایمان عطا فرما دے تو اس ایمان کی عظمت کی گواہی اللہ کی در سے آتی ہے اور یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نانٹ نہیں پلائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تو اللہ کے حبیب ہیں یہ تو ان کو بات بتا کے ان کو کہہ کے کافروں کو وہ کی اوقات بتائی گئی ہے کہ تمہاری یہ اوقات اس میں بھی پھر قرآن پر عمل کی دعوت ہے اور دلائل آخرت ہیں اور پھر آخر پہ نفسہ نفسی کا عالم قیامت کا ایک منظر نامہ ہے جب قیامت قائم ہوگی تو وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے اگرشتوں سے اپنے ماں سے باپ سے بیٹوں سے سب سے بھاگ جائے کوئی کسی کو نہیں پہچانے اس قدر خوفنات دن لیکن فرمایا وہ یوں ہی مسترہ کچھ چہرے اس دن چمک رہے اللہ انتہائی خوفنات ماحول میں کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور صرف چمک نہیں رہے ہوں گے واحکتو مصفب شرہ خوش ہوں گے اور حس رہے ہوں گے اللہ وہ جو ساری ہول نہ کی ان کو کوئی نقصانی نہیں پہنچا رہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کھول میں سے بنائے اس کا مطلب پتہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے لے کر جنت میں داخلے تک درمیان میں جتنی ہول نہ کیا ہیں یہ ساری کی ساری کافروں کے لیے ہیں اور منافقوں کے لیے ہیں مسلمانوں کے لیے نہیں اہل ایمان کے لیے نہیں انشاءاللہ اہل ایمان کی موت بھی راحت ہے اہل ایمان کی قبر بھی جنت کا ٹکڑا ہے اور اہل ایمان کی پورا برزق بھی جنت کا ایک باگیچہ ہے اور اہل ایمان کو حشر کے دن اور قیامت کے دن بھی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی اور یہ بالکل آسانی کے ساتھ یہاں سے جب اس دنیا سے جائیں گے مشکلات یہی ہیں اس کے بعد کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر موت کی غشی تاری ہوئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار برتن میں پانی ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ڈالتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بابا کو آج کی تکلیف کے بعد کبھی کوئی تکلیف بس یہ آخری تکلیف تو اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کی آخری تکلیف موت تک ہے بس موت آئی اس کے بعد انشاءاللہ موجہیں موجہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کون میں سے بنائے اندازہ کریں چمکتے چہرے شادان و فرہان اور مسکراتے ہوئے اس خوفناک محول کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ دو مختلف طرح کے کوئی وی آئی پی روم بنے ہوئے گئے کوئی عذاب کے روم الگ بنے ہوئے اللہ کو معلوم ہے کس طرح سے ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جن لوگ اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائیں آگے صورت تکبیر ہے اس میں بھی قیامت کی حول لاکی سے تخویخ کی گئی ہے ڈراؤا دیا گیا ہے اور تیاری کی دعوت کی گئی ہے کہ توجہ دلائی ہے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے قیامت قائم ہونے والی ہے اس دن کیا ہوگا تباہی بربادی ہو جائے گی دنیا سب ختم ہو جائے گی اور پھر ایک نئی دنیا بنے گی آیتنا بر ایک سے چھے تک پہلے مرحلے کی تصویر کشی ہے اور ساتھ سے چودہ تک دوسرے مرحلے کی جب دوبارہ قیامت کے بعد دنیا نئی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی حیثیت اور اہمیت بتائی گئی ہے کہ یہ نصیحت ہے تمام جہان کے لیے اور وہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس میں دفاع کیا گیا ہے آگے پھر سورہ الفتار ہے اس میں بھی قیامت کا نقشہ ہے سب دھورا رہ جائے گا غفلت چھوڑ کر ایمان و عمل کدری رحمت کے امیدوار بنو یا ایو الانسان ما غرطہ بر ربکل کریم قیامت قائم ہوگی اے انسان تو بتا تجھے رب سے غافل کس چیز میں کیا ہو کیسے تو اس رب کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے پیدا کرنے والا ہو تجھے سوارنے والا ہو ہر چیز عطا کرنے والا ہو تم بھول کہہ جاتا ہے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے اللہ کو یاد رکھو پرشتے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور قیامت والے دن دو مختلف انجام ہے جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو فجار ہے وہ ساری جہنم میں جائیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے آگے سورہ متففین ہے اس میں بھی عقیدہ آخرت کی بات ہے لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ اخلاق جو ہے انسان کا اخلاق اس کا عقیدہ آخرت کے ساتھ دیریکٹ تعلق ہے اخلاق اچھا ہو نہیں سکتا جب تک کسی کا آخری عقیدہ آخرت دوستنا نابتول میں کمی دیتے وقت جو ہے وہ کم کر کے دینا لیتے وقت جو ہے وہ بے ایمانی اور بدیانتی ہے اس ساری بات کا تعلق یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ آخرت تھی اگر عقیدہ آخرت تھی وہ تو آدمی کبھی بھی اس طرح نہ کرے لہذا بدیانتی کے اوپر اور بے ایمانی کے اوپر گرفت کی گئی ہے اور فرمایا کہ وہ جو ہے یہ اسی طرح ایک فجار ہے اور ایک عبرار ہے اللہ تعالی ہمیں عبرار میں شامل کرے اور آخرت میں فرمایا کہ مومنوں سے لوگ مذاک کرتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں جو سزا ملیں گی اسی وجہ سے ملیں گی کہ دنیا میں اہل ایمان کا مذاک اڑاتے تھے اور قیامت والا دن اہل ایمان اوپر تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کا مذاک اڑائیں گے اور اہل ایمان پھر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہسیں گے کہ دیکھیں یہ کافر دنیا میں مرا مذاک اڑاتے تھے ان کے ساتھ کیا ہے آگے سورہ انشقاق ہے اس میں بھی قیامت آخرت اور محاسبے کی بات کی گئی ہے یا یور انسان اِنَّكَ قَادِحُنِ لَا عَبِكَكَدْ حَنْفَبُ الْعَقِ اے انسان تو تو محنتی اور مشکتی تیری مشکت کا سفر جاری ہے اور ایک دن مشکت کا سفر رک جانا ہے کب جب رب سے ملاقات ہو جائے اللہ جب رب سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد پھر دو میں سے ایک انجام ہے اگر دائیں حادث میں آمال لما مل گیا تو کامیابی ہے اور دوسرے جو ناکام لوگ ہیں ان کو پیچھے تو فرمایاتا نا کہ دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں آمال ناما یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جن کو بائیں ہاتھ میں نہیں پیٹھ پیچھے سے آمال ناما دیا جائے کامیاب لوگوں کو دائیں آمال وہ تو خوش ہوگئے موجین کی سبحان اللہ اما منوت یا کتابہ ہو بھی یمینی فرصوف یحاسب وحیصہ بھی اس کا تو حساب آسان ہوگئے جس کو دائیں ہاتھ میں آمال ناما مل گیا اور خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرح لڑتے گا دیکھو میرا آمال ناما مل گیا موجینہ پیچ جن کو پیٹھ کے پیچھے سے آمال ناما دیا گیا اب یہ پیٹھ پیچھے سے کیسے بات مفصلی لکھا ہے کہ یہ صرف اس لیے کہ یہ اس کی رسوائی ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں مجرمین کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں فرشتے سامنے سے نہیں دے گئے پیچھے سے بڑھا ہے اور بال نے لکھا ہے کہ یہ پیچھے سے پکڑانے کا مطلب یہ ہے کہ دبر پھاڑ کے اس کو پکڑایا جائے گا اور یہ پیچھے سے اس کی پشٹ پھاڑی جائے گی اور اس کو پکڑا دیا جائے گا گویا آمال ناما دینا بھی ایک رسوائی بھی اور ایک انتہا درجہ کی سزا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آگے سورہ بروج ہے سورہ بروج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حمت افضائی کی گئی ہے اور صبر کی تنقیم کی گئی ہے اور ایک حوالہ دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائشیں تو آتی ہیں اور ان آزمائشوں میں ایک حوالہ دیا ہے دیکھیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رہل ایمان کو جہاں کہیں بھی پورے قرآن میں تسلی دی گئی وہاں کفار کو انذار کیا گیا کفار کو دھب کی دی گئی ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ ظلم و ستم جو تم کرتے ہو اس کا انجام بیانک ہے اور ایک دن تم سب کا انجام یہ ہونے والا ہے اس میں جو خبر جو مثال دی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک اصحاب الاخدود یعنی مثال دی ہے کہ قوتل اصحاب الاخدود انا رضا تلوقود ادھم علیہ عقود ادھم علیہ ما یفعلن بالمومنین شروع گڑے کھوڑ کے آگ کے گڑے کھوڑ کے ان کے اندر اہل ایمان کو ڈالا گیا اور جنہوں نے ڈالا وہ کھڑے دیکھ رہے تھے اور اس سے بڑی سزا اور کیا کسی کو ہوگی کہ دنیا میں آپ آگ کا گڑا کھوڑے اور اس کے اندر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال پہلے یعنی کوئی پچاس سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ واقعہ ہوا تھا عرب کی سرزمین کہ اس وقت ظاہر ہے جو پریویلنگ مذہب تھا وہ تو عیسائیت تھی جو کے اصل میں دین اسلام تھا عیسائیوں نے اس کو عیسائیت بنا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت عیس Cruی شریعت جو ہے وہ اسلامی تھا انہوں نے اس کو عیسائیت بنا لیا وہ الگ کہنی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت موجود جو دین تھا وہ دین اسلام تھا اور ہر نبی کا دین اسلامی تھا تو کسی نے عیسائیت قبول کرنے کی وجہ یعنی اس وقت کے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کے اندر بھی بخاری شریف کے اندر بھی ایک کہانی ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائی تو کس طرح سے لوگ مسلمان ہوئے وہ ایک لڑکے کی کہانی ہے کہ بادشاہ جو ہے نا اس نے جادو سکھانے کے لیے اس کو کہیں بھیجتا تھا اور وہ جادو سیکھنے کی بجائے راستے میں کسی راہب کے پاس بیٹھ جاتا تو اس سے دین سکھنا شروع کر بلاخر وہ دین سیکھ کے وہ ہر روز سوچتا کہ دین ٹھیک ہے کہ جادو ٹھیک ہے دین ٹھیک ہے کہ جادو ٹھیک ہے کوئی ظاہر ہے بچہ کنفیوز ہو گیا ایک دن راستے میں گیا راستہ بند تھا وہ بہت بڑی بلا راستے میں پڑی رہی تھی اور اس نے راستہ بند کیا تھا لوگ پریشان تھے انہوں نے کہا اللہ آج موقع مل گیا ہے آزمانے کا کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادو گر کا جادو سچا ہے لہٰذا اس نے اللہ کا نام لے کر اس نے ایک کنکری ماری وہ بلا ہٹ دی اس کو سمجھ آگئی تھی دین سچا ہے لہٰذا اس کے بعد اس نے پوری توجہ سے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تجاب دعویات بنا دی جو دعا قبول کرتا تو ہو جاتی تھی اب اس نے لوگوں نے آنا انہوں نے کہنا یہ پیدائشی نبینا ہے اس کے لئے دعا کرو اس نے دعا کرنی اس کی آنکھیں واپس آجائیں جو بھی دعا کرتا دعا قبول باشا نے کہا اللہ جی اتنا جادو سیکھ کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس نے کہا جادو نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ کا اس نے اللہ کون بتایا بھارال بلاخر اس نے تیہ کیا کہ بچہ جو ہے یہ تو ہماری اس سلطنت کو گرانے کے لئے پرورام بنا رہا ہے لہذا انہوں نے اس بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا آدمیوں کو دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے پھینکے آدمی لے کے گئے پہاڑ کے اوپر پہاڑ ہلا زلزل آیا باپی سارے گر گئے وہ بندہ باچ گئے پھر انہوں نے کائب کو سمندر میں پھینکتے ہیں سمندر میں لے کے کشتی سے اور کشتی ہلی توفان آیا سارے ڈور گئے وہ بچہ باچ گیا پھر آ گیا واپس سہیران بھی ہے اس کا کیا کرے پھر بچے نے خود بتایا اس نے کہا یہ ایسے کرو اب یہ کہانی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجھے سونی پہ چڑھا اور پھر مجھے تیر مارو یہ کہہ کے بسم رب حاد الغلا اس لڑکے کے رب کے نام پر پھر مجھے مارو پہ مجھوں انہوں نے ایسے کیا مجمع کٹھا کیا کیوں مارنا جو تھا مجمع کٹھا کیا سونی پہ چڑھا تیر مارا اس کی گردن پہ بسم رب حاد الغلا تو تیر لگا بچے کی گردن جتنا مجمع تھا سارے کے سب نے سب نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان نا چل وہ بچہ زندہ رہ کے جو نہیں کر سکتا تو اس نے اپنی جان دے کے سارا گھتا جب سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو اب بادشاہ کو اور کچھ نہیں سوچی اس نے آگ کے گڑے دعائے بڑی بڑی خند کے خندوائیں اس نے آگ جلائی اور ان کو آگ کے در دعائی اور وہ سارے ظاہری اتنے زیادہ لوگ تھے ان سے وہ پوچھتا تھا اگر تو میرے پر ایمان لیاؤ تو ان کو چھوڑ دیتا تھا اگر وہ لڑکے کہ رب پر ایمان لاتے تو گڑے کے لڑکے اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا قوتلہ صحابلو خندو وہ جو خندکو والے ہیں ان کے اوپر نار اضاعت الوقود اس کے اندر آد ادھم علیہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو دیکھ رہے تھے کیوں انتقام لیا ان سے کیوں سزا دی ان کو کوئی اور ان کا قصور نہیں تھا صرف یہ کہ انہوں نے اللہ پر ایمان کا ایان لہذا فرمایا کہ اللہ جو ہے اس کے پاس منو آسمان کی بادشاہت ہے اور جن لوگوں نے بھی اہل ایمان کو ستایا لم یتوبو اور پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی فَلُمْ عَضَابُ جَهْنَّمُ وَلْحَمْ عَضَابُ الْحَلِقِ ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے والا عذاب جو ایمان والے بن گئے لَهُمْ جَنَّاتُ اور جو لوگ ایمان والے والے کے ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں دالک الفوض القبیر یہ بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کریں صورت تارق ہے اور تارق کا معنی ہوتا ہے آسمان کے پر روشن ستارہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے وہ اختلف قسم کی باتیں کرتے تھے یہاں آسمان اور ستارے ایک بالاگر ہستی کی نگرانی میں چلتے ہیں اور اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اللہ تعالی جب قسم اٹھاتا ہے نا والسماع والتارق آسمان کی قسم اور ستارے کی قسم ساری مخلوقات کی قسم اللہ تعالی اٹھاتا ہے قسم کے بارے میں سن لیجئے اللہ خالق اور مالک ہے جس کی مرضی قسم اٹھائے ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں ہمیں حکم یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی قسم نہیں اٹھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بایا من حالف لغیر اللہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھائی فقد کافرہ او اشراقہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا اللہ لہذا قسم یہ جو تیری قسم میری قسم ہے یہ گناہ ہے احرام ہے قسم صرف اللہ کی البتہ آپ مخلوق میں سے یہ کہہ سکتے ہیں مخلوق کے رب کی قسم آپ کہہ سکتے ہیں اپنی اہلیہ کو کہہ سکتے ہیں تیرے رب کی قسم آپ کسی کو کہنا ہو تو جس کا مرضی نام لیں اس کو پیدا کرنے والے کی قسم لیکن قسم اسی اور اس میں صرف قرآن جو ہے قرآن کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتے اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے لہذا اللہ کی صفت کی قسم اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قسم اٹھانا لیکن یہ قرآن کی قسم ہے یہ جو قرآن اٹھانا ہے نا اینجھے چوکتے سہترہ کرے نا گھنگل کر یہ بالکل فضول بات ہے اس کا شریعت کے ذات کو اٹھانا اصل بات یہ ہے قرآن کی قسم اٹھانا یا اللہ کی قسم اٹھانا تو اللہ تعالیٰ جس کی مرضی قسم اٹھائے اور اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے تو تارک کی قسم اس لیے اٹھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک روشن ستارے کی ہے اور آپ ساری دنیا کو راستہ دکھاتے ہیں اور اصل میں یہاں پہ جو مضمون بیان ہوئے وہ کہ قطر حقیق قطر ہے آپ سے انسان کو تخلیق کیا وہی اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور قیامت والے دن تقاضہ عدل یہ ہے کہ قیامت والے دن دوبارہ پیدا کرے اور پھر ہر ایک کا راز باہر آجا یہاں تم سارے چھپے ہوئے بظاہر داکوں نے داکوں نے داکوں نے جو ہے وہ عمرے کرنے شروع کر دی ہیں ڈاکوں نے جو حاج کرنے شروع کر دی ہیں ڈاکوں نے مسجدوں میں آنا شروع کر دی ہے چور ڈاکوں گھوڑا گھوڑا سب برا کرو پتہ نہیں چلتا کون نیج کون بج قیامت قائم ہوگی اس دن سارے کے سارے راز باہر اس دن پتہ چلے گا کہ مولی صاحب یہ عذرت صاحب یہ دنیا میں کیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہمارے گناہ معاف فرمائے اور قیامت والے دن کی رسمائیوں سے بچائے قرآن قول فیصل ہے اسی کے مطابق قیامت والے دن سیسلے ہوں گی صورت العالی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے تسبیح اور تذکیر جاری رکھی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے اور نصیت کرتے رہیے جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہے نا وہ ان کو ضرور فائدہ ہوگا اور دنیا ان کے راستے میں نہیں ہائل ہوگی بدبخت جہنمی ہی ہوگا جو آپ کی نصیت سے فائدہ نہیں اٹھائے آگے کامیابی کا اصول بتایا ہے تین اصول ہیں کامیابی علاج ہر چیز کا یعنی دنیا میں اصول علاج بھی ہے اصول کامیابی بھی ہے قد افلحنلت زکا وعدہ رسم ربی فضل تین باتیں پلے باندھ رہے اگر آپ یہ تین باتوں کو اوپر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا کائنات کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پچھا سب سے پہلی بات تزکیہ دوسری بات نماز تیسری بات اللہ کا ذکر اگر گھر میں پاکیزگی ہے عقیدہ پاک ہے دل پاک ہے کپڑے پاک ہیں زندگی پاک ہے اور اس کے علاوہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں پانچ ہی پڑھتا ہے زیادہ پڑھنے کم نہیں اور پھر تیسری چیزہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر اس کی تو کوئی حد نہیں کوئی نہیں اس کا کم مز کم میں یار یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعائیں مسنون ذکر صورت شاہر کے سکھائے ہیں وہ ضرور اپڑت اور موقع بموقع دعائیں گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے بیتر خلاہ والی دعا کھانے والی دعا اور جو مختے مسجد آنے والی دعا ہر چیز کی جو دعا ہیں یہ موقع بموقع دعائیں یار کلی کم مز کم ذکر ہے جو شخص یہ تین کام کرتا ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا اللہ نے کامیابی کا اصول بتایا آگے صورت الغاشیہ اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ تذکیر دیاری رکھی آپ کوئی دروہ نہیں لیکن قیامت ایک سارے دنیا پر چھا جائے گی چھا جانے والی غاشیہ آنے والی ہے اس دن کیا ہوگا کچھ لوگ ایسی رہوں گے محنت کر 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 کے تھکے ہوئے ہوگے لیکن جہنم میں ڈال دینا ہے عاملت الناصبہ محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوگے تسلا نارد حافیہ دیکھتی ہی آن میں ڈال دینا اللہ آمال ضائع ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آمال جن چیزوں سے ضائع ہوتے ہیں سورہ کحف میں بھی ہم نے پڑھا سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ آسماء یہ جو عامال ہیں یہ ضائع ہوتے ہیں اور قیامت والے میں پتا چلے کہ عامال ضائع ہو جاتے ہیں بہت سارے اسباب ہیں عامال ضائع ہونے کے اللہ تعالیٰ ان اسباب سے ہمیں بچائے آگے منظر کشی کی گئی پاڑوں کو دیکھو اونٹ کو دیکھو آسمان کو دیکھو جو اتنی بڑی بڑی مخلوق بنانے والا پہاڑ کتنے بڑے بڑے سلسلے اونٹ اور پھر آسمان زمین ان کو جس نے بنایا ہے وہ اتنا سا انسان دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا یعنی ان سب کے مقابلے میں تو انسان ایک ننی منی مخلوق ہیں تو اس کو پیدا نہیں کر سکتا تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ان کے اوپر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کا حساب کریں اللہ نے حساب لینا ہے اور حساب کیسے لینا ہے اللہ فَسْسَوْفَيُحَاسَنُ حِسَابَيْسِيرَ پیچھے بڑائے ہیں کہ جس کو دائے ہاتھ میں آوان لما ملانا اس کا حساب آسان ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا تھا اس کی مجھے یہ ہے آج صبح سے لے کر اب تک ہم حساب نہیں دے سکتے کیا دیکھا کیا بلا کیا کہا کیا کھایا کیا پیا آج ایک دن کا حساب دینا پڑ جائے تھا ہم دینے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں پھر اللہ کے رسول فصوف ایوحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسان حساب کا کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ آسان حساب جو ہے وہ حساب نہیں ہوگا وہ صرف پیشی ہوگی بس اللہ تعالیٰ نے پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا بغیر حساب کتاب اللہ کی رحمت سے بخشا جانا ہے محنت اس لئے کرنی اگم صاحب احسار اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائے سورہ فجر ہے دس راتوں کی قسم فجر کی قسم مخلوق کے جوڑوں کی قسم تاق اور جفت کی قسم اور گزرتی رات کی قسم کے قیامت ضرور قائم اللہ آدھ سموت فیرون اور اس طرح کی جتنے بڑے بڑے تاریخ کے سرکش ہیں ان کو آخر کوئی موقع تو ہو نا کہ ان کو پکڑا جائے ان کو پکڑ کے حساب کیا جائے اور ان کے ظلم کا حساب کون لے گا اگر قیامت قائم نہ ہو اس کا ذکر کیا ہے فرمایا اسی کا تقاضہ ہے کہ قیامت قائم ہو اور فرمایا کہ عدل اجتماعی میں آیت نمہ سترہ سے بھی تک بہت اہم تعلیمات ہیں جو شخص ضمید یتین کا خیال نہیں کرتا سن لیگی یتین کا خیال نہیں کرتا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اللہ میراس کھا جاتا ہے اور مال سے بڑی شدید محبت ہے یہ چار باتیں ہیں فرمایا یہ جو چار باتیں ہیں یہ انسان کے ذاتی کردار کو بھی کھوکلا کر دیتی ہیں اور پورے اجتماعی نظام کو کھوکلا کر دیتی ہیں لہذا ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص جو ہے ان چار باتوں میں ملوث ہو اور پھر وہ اتمنان کی موت مرے یہ ممکن نہیں اور اگر جو شخص ان چار باتوں سے بچتا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام پر عمل کرتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ اگلے مراحل جو ہے وہ اتمنان والے عطا فرماتا ہے یا ایہا نفس المتغین ارجعی الى ربک راضیت مردیہ اے مطمئن جان تو ارجعی الى ربک اپنے رب کی طرف الباقش لوٹو راضیت مردیہ اس اعتبار سے تو بھی راضی تیرے اوپر رب مردیہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب میں بنا فدخلی کی عبادی بدخلی جنت میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو آگے صورت البلد ہے اس میں بھی مضمون اصل میں یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی گزارتے گزارتے غافل ہو گیا اس بات سے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے نا بندہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے اس کو روٹین میٹر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو یہ غفلت میں مقتلع ہو گیا ہے کہ ہر وقت اس کی سرگلینس گیاری ہے ہر وقت اس کو اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی یہ امتحان کے لئے دی ہیں اور امتحان یہ ہے کہ دو راستوں میں سے ایک راستہ جس نے کامیابی والا راستہ لینا ہے یہ مشکت والا راستہ ہے یہ مشکت والا راستہ ہے اور اگر اس مشکت والے راستے پہ چلے گا تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا اور اگر آسانی والا راستہ اختیار کیا تو آسانی جو ہے وہ پھر گفلت میں ڈال دیتی ہے سورة شمس جس طرح سورة چاند دن راست زمین آسوان یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے مختلف اور اثرات کے اعتبار سے متضاد ہیں اسی طرح نفس انسانی کے دو روئی ہیں فرمایا کہ یعنی اللہ کریم نے یہ ساری چیزوں کی قسم کھائی اور فرمایا کہ پھر نفس کے اندر بھی ایک فجور کی تنڈنسی ہے گناہ کی پر ایک تقویہ نیکی کی تنڈنسی ہے اس کے پھر اثرات کیا ہیں نیکی والا پہلو خیر لاتا ہے اور برائی والا پہلو شر لاتا ہے نیکی والا پہلو جنت میں لے جاتا ہے برائی والا پہلو جہنم میں لے جاتا ہے قد افلح منزکاہ جس نے پاکیزگی والا نویہ اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے ناپاکی والا اور اس کو خراب کرنے والا اس کو علودہ کرنے والا نویہ اختیار کیا وہ نامراد ہوا آگے صورت اللیل ہے اور صورت اللیل میں بھی گزشتہ صورت میں جو مجموعہ ازداد کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اسی طرف ہم آئے دو طرح کے عمال ہیں دو طرح کے نتائج اصل میں لوگ کہتے ہیں یہ جبرو قدر کا موقع جبرو قدر کا جو مسئلہ ہے نا کہ ہر پڑے لکھے ہیں پڑ کا مسئلہ اللہ کریم نے قرآن میں مختلف مقامات پر بڑی سادہ الفاظ وہ بات سمجھائی یہاں بھی یہ بھی قرآن کے ان مقامات میں سے ہے جہاں اللہ تعالی نے جبرو قدر کا مسئلہ سمجھائی ہے فرمایت تمہاری کوشیں مختلف ہیں ذرا دیکھو تو ذنب اپنی اپنی کوشیں مختلف راستے میں کرتے ہو تو پھر نتائج مختلف کیوں نہ نکلے لہذا سنو ایک راستہ ہے کہ جس نے تقوی افتیار کیا اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو وہ صدقہ کرتا اور اور اس نے جو نیکی ہے اس کی تصدیق کی یہ نیکی والا راستہ ہے جس نے عملا کوشش یہ کی فرمایا ہم اس کے لئے یہ راستہ آسان کر دیں گویا فرق یہ ہے کہ آدمی جیسے دوسری کا فرمایا نول لہی ما تولا آدمی جیدر جانا چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے اسباب آسان کر دیں اور جیدر وہ نہیں جانا چاہتا اس کے لئے آشتہ 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 بند ہو جاتے فیصلہ استحان کے اپنے چاہنے یا نا چاہنے پر امتحان اسی میں ہے اسی طرح فرمایا وَمَّا مَمْ بَاخِلَا جس نے روک لیا وَسْتَغْنَا بے نیاز ہو گیا مجھے کیا پروائے وَقَضَّا وَلْحُسْنَا اور نیکی کی اس نے نیکی کو جھوٹلایا فرمایا فَسْتَغْنَا اس کے لئے ہم نیکی کے رستے پر جانا کو مشکل کر دیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے نماز نہیں پڑی جاتی روزہ نہیں رکھا جاتا مشکل ہے کام صدقہ نہیں کیا جاتا ذکاة نہیں دی جاتی یہ ہوتا ہے نا آج کل کئی ساری نسل کہتی ہے میرے سے نہیں ہوتا یہ میرے سے نہیں ہوتا کی وجہ پتائیے اس میں اسی طرح کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں آگے صورت تو توحاہ ہے کچھ عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیب بند ہوگئے کچھ دنوں کے لئے یا کچھ ہفتوں کے لئے یا بعض نے لکھا ہے کہ دو تین دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لئے نہیں اٹھو تو ایک خاتون جو غالباً ابو لہب کی بیوی تھی اس نے بقواس کرنا شروع کر دی کہ اس کے ساتھ ایک شیطان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شیطان تھا وہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا لہٰذا اب اس کو تاجد پر بھی اٹھا رہی جاتا اور وہی ہے وہ بھی نیاری اس طرح کی اس نے بقواس کرنی شروع کر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ کو تسلی دی اور شاندار مستقبل کی خوشخبری سنائی اور یہ بھی فرمایا کہ جیسے رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نراز ہے وَدُّحَا قسم ہے رات کی وَاللَّيْلِ عزَا وَدُّحَا روشنی کی وَاللَّيْلِ عزَا سے جا اور اس رات کی قسم جب اچھا جا کیا قسم مَا وَدْدَعَا کَا رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھے اکیلا کیا یہ ایسے لوگ بقواس کرتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُولَةَ بعد میں جو حالات پیدا ہونے والے وہ پچھلوں سے بہتر ہوں گے وَلَصَوْفَيُّ عُقْتِقَ رَبُّكَ اَفْتَرْضَ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں اللہ اور اس کے بعد تین انعامات کا ذکر ہے تین ذمہ داریوں کا ذکر ہے ایک بات ویسے سن لیے یہ صورت اور جو اگلی صورت ہے نا مایوس لوگوں کے لیے بے بس لوگوں کے لیے ایسی شاندار خوشخبری ہے اس کے اندر کہ اگر رات چھا گئی ہے تو کیا ہوا اگر مایوسیاں چھا گئی ہیں تو کیا ہوا وَلَصَوْفَيُعْتِقَ رَبُّكَ اَفْتَرْضَ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے یہ خوشخبری ہے لہٰذا یہ ان دو صورتوں کے ساتھ چمٹ جائیں انشاءاللہ دنیا آخر کی ساری خوشخبری ہے اس کے اندر تین انامات کا ذکر کیا آپ یتیم تھے تو ہم نے پناہ دیا علم یجد کا یتیم انفعاب جب آپ یتیم تھے تو ہم نے پناہ نہیں دی جب آپ نواقف تھے بے خبر تھے تو ہم نے ہدایت نہیں دی آپ کو راستہ نہیں دکھا اور جب آپ فقیر تھے تو ہم نے غنی نہیں کیا یہ تین انامات اور تین ذمہ داریاں لگائیں یتیم پر سختی نہ کریں سائل کو جھڑکے نہ اور نعمت جو قرآن ہے اس کا تذکرہ کرتے رہیں اور اس کو آگے پہنچاتے رہیں آگے سورہ علم نشرح میں مزید تین انامات کا ذکر ہے کہ آپ کا سینہ نہیں ہم نے کھولا آپ کا بوجھ نہیں ہم نے اتارا اور آپ کا ہم نے ذکر بلند کیا اور پھر آپ کو فرمایا کہ دل شکن حالات میں تسلی رکھیے جو مشکل ہے اس کے بعد آسانی ہوتی ہے لہذا پریشانیوں سے دھبرائیے نہیں آگے سورہ تین ہے چار قسمیں کھائیں انجیر کی تین کہتے ہیں انجیر کو اور زیتون کی قسم کھائی تور پہاڑ کی اور مکہ شہ یہ چار قسمیں کھا کے فرمایا اس میں بھی ویسے تو ایمکان آخرت کے دلائل اقلی اقلی بتائے فرمایا انسان کو اللہ نے بڑی بہترین تقویم میں پیدا کیا تھا لیکن اس کا جو انجام ہے آگا ترین اور اسفل ترین بنایا بہترین ہے یہ نیچے بھی جا گرتا ہے اپنے کردار کے وجہ سے اور بلند بھی ہو جاتا ہے جو ایمان والے اور کردار والے ہیں وہ اسفل سافلین نہیں ہیں وہ تو بہترین اسفل سافلین وہ ہوتا ہے جو جانوروں سے بھی گیا گدرا لیکن جو ایمان والے اور کردار والے ہیں فالہم اجلون غیر ممنون ان کے لئے تو ایسا آجر ہے جو کوئی ختم نہیں ہوگا کیا اللہ جو ہے وہ احکم الحاکمین نہیں ہے کون سی چیز آپ کو قیامت کے اوپر ایمان لانے سے روکتی ہے آگے سورة العلق ہے یہ قرآن پاک کی جو پہلی وحی یہ قرآن بسم ربک اللہ دی خلق پانچ آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئیں اور ان پانچ آیتوں میں اقرآ رب انسان علمہ خلق یہ پانچ باتیں ہیں پانچ ہی آیتیں پانچ باتوں کی تقرار ہے دو دفعہ ان میں اقرآ ہے دو دفعہ رب ہے دو دفعہ انسان ہے دو دفعہ علمہ ہے دو دفعہ خلق گویا کہ کانی پوری بن جاتی ہے کہ وہ پڑھنا ہے دنیا میں وہ کچھ پڑھنا ہے جو انسان کو ایسی زندگی کا سبق سکھائے جو رب سے بلاد ہیں جس نے پیدا کیا جو چیز جو علم خالق سے نہیں ملاتا اس علم کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں آگے پھر قار نبوت سے آگاہی ہے نبی وی منحج کی تعلیم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے ہی تقرب حاصل ہوتا ہے اور آیت نمبر چھے سے لے کر آخر تک کافروں کو سرکشوں کو تنبیہ ہے اس میں اصل میں ایک واقعہ مسلم شریف کے اندر اور مسلم احمد کے اور نشائی وغیرہ میں موجود ہے کہ ابو جاہل جو ہے جو بڑا سرکش تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا اسلام کا بڑا دشمن تھا وہ اس نے ایک دفعہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا آپ حرم میں آتے تھے سجدہ فرماتے تھے اس نے کہا آئندہ میں نے اس کو زمین پہ پیشانی رکھے ہوئے دیکھا تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھے کچھ دوں اس نے ایک طرح کا اہد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے حسب معمول حرم میں آپ نے نماز شروع کی اس نے کہا کہ لو باقی سارے کافر اس کو دیکھ رہے تھے کہ جناب میں بھی جا رہا تھا ایک دم پیچھے کو بھاگا آگے کو جا رہا تھا تو یوں کر کے تو پیچھے کو بھاگا اور کہتا ہے کہ کوئی آگ سی تھی وہی آگے پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے تھے اگر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو اس کو چیر پھاڑ کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے آگے صورت القدر ہے جس قرآن کے نزول سے رات اتنی عظیم اور سلامتی والی ہوگی کہ وہ ہزار مہینے سے بہتر ہوگی قرآن کے نازل ہونے سے جس رات میں انہا اندلنا افیل علیہ القدر جس رات میں قرآن نازل ہوا تو وہ قرآن ہوگی وہ رات ہوگئی خیر من الف شہر ہزار مہینے سے بہتر خود قرآن کی عظمت کا کیا علم ہوگا جس رات میں نازل ہوا تو وہ رات ہزار مہینے سے بہتر ہوگی تو قرآن کی عظمت اور اس قدر و قیمت کا اندازہ اس رات سے کر لو اس رات فرشتے اترتے ہیں اہم کاموں کا فیصلہ کرتے ہیں صورت البینا ہے بیست محمدی اور نزول قرآن یہ تمام حجت ہے پوری دنیا کے لئے اور فرمایا کہ بنی اسماعیل بھی بنی اسرائیل سب کو یہ قرآن کے ساتھ جھوڑ جانا چاہیے آپ کے بیست کے بغیر ناممکن تھا کہ لوگ کفر و شرق سے باز آتے تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی اور ماننے والے بہترین مخلوق ہیں اور جو نہیں ماننے والے وہ بدترین مخلوق ہیں خیر البریہ و شر البریہ کے الفاظ ہیں کہ جو ایمان والے اور عمل سالے والے وہ بہترین مخلوق ہیں دنیا کائنات کی اور جو نہیں مانتے بے ایمان ہیں وہ کائنات کی بدترین مخلوق ہیں سورہ زلزال ہے قیامت کے دونوں مرحلے اور انسان کی جو سرسینگی ہے اس کا ذکر ہے انسان پرشان ہوگا ہے قیامت والی تباہی دیکھ کر قیامت قائم ہوگی تو زمین جسے تم بے جان سمجھ رہے ہو یہ ساری خبریں سارے راز کا چٹا چٹا کول دے اللہ اکبر یوم ای دن تحدث و اخبار آئے اس نے قیامت والی دن ساری خبریں بتا دینی اس زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اس نے بتا دینی لہذا ہم پہلے بھی محرز کرتا ہوں کہ جس نے جرم کرنا ہے وہ اس زمین سے نیچے اتر جائے زمین سے نیچے اتر کے کرے کہ اس زمین پر ہوا نا تو اس نے تو بتا دینی اور دوسرا کام یہ کرے کہ اس جسم کے ساتھ نہ کریں کیونکہ اس جسم نے آپ کے خلاف خبریں دے دینی مو پہ مور لگ جانی مو پہ مور لگ جانی انہی آتوں نے اسی جسم میں انہی پاؤں نے آپ کے خلاف گوائی دینی ہے لہذا اس جسم کے ساتھ جرم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اور اس زمین پر جرم کرنے کی گنجائش نہیں اس زمین کو اور اس جسم کو نیکیوں کی گوائیوں کے لئے استعمال کریں جہاں موقع میرے سجدہ کر لو یہ زمین بھی قیامت والی دن گوائی دے کسی نئے شہر جاؤ نئی بستی لازمان کوشک کرو وہاں نماز پڑھ کے آو وقت تو نماز کا تو پڑھنی پڑھنی ہے نہیں بھی تو دو رکھتے پڑھ لو تاکہ سجدہ کرو وہ زمین قیامت والی دن گوائی دے گی کہ یہاں بھی اس نے سجدہ کیا تھا آگے صورت العادیات ہے یہاں گھوڑوں کی آدات کا تذکرہ ہے یہ سارے گھوڑوں کے کام کہ گھوڑے جو ہیں وہ جو ہاپتے ہوئے اور آگ میں گھس جاتے ہیں سوپسویری حملہ کرتے ہیں جیسے یعنی گرد اڑاتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق ہے اور انسان بھی مخلوق ہے لیکن گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے تو انن الانسان علی ربی ہی لاکنون انسان کو جو خالق و مالک اتنا کچھ دیتا ہے یعنی گھوڑے کو گھوڑے کا مالک دیتا ہے کیا دھانا ہی تو ڈالتا ہے اس کے علاوہ کیا دیتا ہے تو وہ اس کے لیے اتنا وفادار ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے رب کا نشکرہ ہے انن الانسان لربی ہی لاکنود و انہو علی ذالک اللہ شہید اس کو پتا بھی ہے کہ نہ اپنے رب کا نشکرہ واللہ تو پھر ظاہر ہے قیامت اللہ بھی دیں اس کو اور قبر میں جا کے سب کچھ لے لیا جائے گا وحس سے لما فیس صدور اپنے انجام پر غور و فکر کرو مالک کے فرماوردار بنو شکر گزار بنو یہ مضمون ہے جو صورت العادیات میں آگے صورت القاریہ ہے قاریہ کا مطلب حادثہ لڑ کھڑا دینے والی پتہ نہیں کیا ہونا ہے بھئی دیکھیں کہیں زلزال کہیں قاریہ قیامت کھڑ کھڑا دینے والی پہاڑ اڑ جائیں گے اور یہ آسمان جو ہے وہ بھی تکون الجوالکالرحن المنفوش ویکون الناس پر فراش المنسوس لوگ جو ہیں وہ بکھرے پہ پتندوں کی طرح ہوں گے آسمان روئی کی گالوں کی طرح ہوگا کیا تبھی سوچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے اور آپ رویا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے نہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا نہ مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا یعنی آپ یہ سارے جو حوالے قیامت ذرا ذکر تو ان کو پڑے غور تو کرے گا کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے لہذا نتیجہ اس کا یہی ہے کہ جس کی نیکی کے وزن بڑھ گئے وہ جنت میں ہیں اور جس کے نیکی کے وزن کم ہو گئے وہ جہنم میں نیکیاں بڑھا لو آج موقع سورہ تکاثر ہے تکاثر نے غافل کر دیا الہا کو وہ تکاثر تکاثر بتا کیا ہے دوسروں سے آگے بڑھ دوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ میرا مال بڑھ جائے میرے بچے بڑھ جائے میرا سٹیٹس بڑھ جائے میری قوت بڑھ جائے میرا اختیار بڑھ جائے بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو تکاثر ہے میرا علم بڑھ جائے میں علم میں دوسرے سے زیادہ میری تقریریں زیادہ ہوں میں مقرر زیادہ ہوں بلکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے میرے لائک سے زیادہ ہوں میرا سوشل میڈیا میرا جو پیج ہے وہ سب سے زیادہ پاپلر ہو اس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں یہ تکاثر ہے یہ ساری چیزیں تکاثر ہے فرمایے یہ جو کسرت کی حوث ہے نا اس نے تمہیں غافل کر دیا اصل مقصد سے لہذا یہ اسی طرح رہے گا تم کسرت 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 یہ آجائے وہ آجائے یہ آجائے وہ آجائے حتی زد تم البقابر یہاں تک کئی قبروں میں جا پہنچیں اللہ پر پھر لگ پتا جائے گا اللہ تعالی نے دکھانا ہے اور این الیقین یقین کی آنک سے اللہ تعالی نے دکھانا وہ قیامت والا دن ساری نعمت کو باہر پوچھے گا زبان دی تھی کہاں استعمال کی تمہیں صلاحیتی دی تھی کہاں استعمال کی دماغ دیا تھا کہاں اس کو ایک ایک نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ قیامت والا دن پوچھے گا سورت الاسر ہے آگے سورت الاسر یہ وہی سورت ہے جس کے بارے امام شافی علیہ رحمہ نے کہا تھا لو لم ینگل غیر حاجہ سورہ لکفت الناس اگر یہ ایک سورت نازل ہو جاتی اور باقی اور کوئی سورت نازل نہ ہوتی انسان اسی ایک سورت کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرتے تو یہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی اور کامیابی فرمایا کیا اس نے والعثرین ہے انسان زمانے کی قسم یا وقت اثر کی قسم انسان خسارے ہر انسان خسارے چار قسم کے لوگ مچے گوئے چار مراحل ہیں اس کی تطہیر ہو جائے یہ ایمان دوسرا ہے عمل صالح یہ ہے کردار کی تطہیر کردار کی تطہیر اور تیسری چیز ہے تواصی بالحق جو دعوت و ارشاد ہے دعوت کے بغیر یہ زندگی کوئی نہیں ہے اور چوتھی چیز ہے تواصی بالصبر یہ انطلاع و آزمائش کیا ہوتی ہے تو اس کے اندر صبر کرنا یہ چار چیزیں جب تک نہیں آتی انسان خسارے سے نہیں بچھتا ہے سورت الحمزہ ہے آگے کچھ اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے اس میں کہ ان کی سزا کے لیے بھی قیامت ضروری ہے کون سی اخلاقی برائیوں موں پہ تانہ دیتے ہیں لوگ کیا کریں اس کا پھر چگلی کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں چگلی اور غیبت میں فرق ہوتا ہے ایک غیبت ہے ایک چگلی چگلی کو کہتا ہے نمیمہ یہ فرق ان میں یہ ہے کہ چگلی تو اپنا غیبت تو ہر وہ بات ہے جو آپ کسی کے غیر موجودگی میں کریں جو اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو پسند نہ آتی یہ ہوتی سچی بات ہے غیبت شروع یہ اسی طرح ہوتی ہے پہلے تو غیبت کرتے تھیں خواتین اب تو بندے بھی کرتے ہیں ہم تو سچی بات کرتے ہیں بھئی سچی بات ہی تو غیبت ہے اگر سچی نہ ہوتا وہ تو بہتان ہے اور کسی کی بھی سچی بات کرنا یہ غیبت ہے اور فرمایا اور جو چگلی ہے نا نمیمہ وہ شرارت کے لئے جس میں فساد کی لیت ہو شرارت کے لئے آدمی غیبت کرے تو وہ چگلی ہے وہ نمیمہ ہے فرمایا یہ جو بھی کرتے ہیں جن کا یہ رویہ ہوتا ہے مو پہ تانہ دینا چگلی کرنا غیبت کرنا اور ناجائز رائے سے آمال ناجائز رائے سے مال کٹا کرنا اور پھر ساتھ یہ گمان کرنا میرا مال امیشہ رہے گا اور امیشہ مجھے کام دے گا فرمایا یہ سارے جہنم میں ہوں گے اور لمبے ستونوں والی آگ ہوگی اس کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما آگے سور تلفیل ہے جب ابراہ نے کعبہ ڈھانے کا پرونہ بنایا تھا تو تین سو ساٹھ بت کچھ نہیں کر سکے اللہ نے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے وہ سارے آتی مربان یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نہیں پتا چلا اور بتوں کی جو حیثیت ہے اس کا نہیں پتا چلا لہذا فرمایا شرک چھوڑ دو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لئے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لئے اللہ کی طرف آجو آگے سورہ قریش قریش کو دعوت دی گئی ہے کہ احسان فرابوش نہ ولو احسان شناس کرو یعنی وہ رب جو اسی گھر کا رب مہاد البیت جو اس گھر کا رب ہے وہی تمہیں روٹی دیتا ہے اسی سے تمہارے گرمیوں اور سردیوں کے سفر ہوتے ہیں اسی سے تمہارا سارا سسٹم چلتا ہے جس نے کھانا کھلایا ہے اور خوف میں امن دیا ہے اس کا کم احسان فرموشی تو نہ کرو آگے سورہ الماغل نے قریشی لیڈر جو ہیں بڑے بڑے لیڈر بعض لوگوں نے بعض مفسرین اس میں نام بھی لکھے ہیں کہ یہ ان لیڈروں کے بارے میں ان کا جو ربیہ ہے کہ جو قیامت کے انکار دیکھیں قیامت کا اقرار اور قیامت کا انکار اس سے کردار پر فرق پڑے گا جس بندے نے اپنی آخرت اور قیامت جس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے میرے اشار کتاب ہونا ہے اس کا کردار اور ہے اور جس کو پتا ہے بس مرگ ہے مٹی ہوگے ختم یہی زندگی ہے اس کے بعد کچھ نہیں اس کا کردار اور ہے لہٰذا اللہ کریم نے اس صورت میں بتایا ہے کہ جو قریشی سردار ہیں لیڈر وہ قیامت سے انکار کے سبب وہ بد کردار ہوئے ہیں اللہ پر لہٰذا نہ وہ اللہ کا حق دیتے ہیں نہ اللہ کے بندوں کا حق دیتے ہیں لہٰذا ان کے لیے بیل ہے ہلاکت ہے تباہی اور بربادی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ریاکاری بھی کرتے ہیں اور وہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے ہیں اور مختلف طرح کے اس کی جو معاشرتی قسم کی بات اخلاقی آگے صورت القوسر ہے قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت کہتے ہیں کہ ابو لہب ققبہ بن ابی معیت عاص بن وائل وغیرہ جب بیٹھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا کہتے ہیں اس کو چھوڑو اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں اس کی اولاد ہی کوئی نہیں اس کی تو نسلی آگے نہیں بڑھنی کچھ بھی نہیں جب بھی کبھی بات ہو بس وہ اپنی زندگی تک ہے جب وہ فوت ہو گئے تو بس اس کی تو آگے بڑھنی کوئی نہیں یہ لاد ہی کوئی نہیں اس کے جواب میں اللہ تعالی نے تو آپ کو خیر کسیر دیا فصلل رب کبھن حر آپ نماز پڑھئے گربانی دیجئے ان نشانیہ کو غلبتر آپ کا دشمن ہی نسل کٹا اور دل کٹا اس کی نسل ختم ہو جائے لہٰذا بتایا گوئے گیا یہ ہے مجھے اور آپ کو ہم سب کو کہ اطاعت اور قرب کے جو عمال ہیں فصلل رب کبھن حر قربانی دینا نماز پڑھنا یہ اللہ کی اطاعت اور قرب کے عمال جو شخص اطاعت اور قرب کے عمال کرتا ہے نا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا اور اس کے دشمن کا قلعہ کمہ انہا شانیہ کا ہوا لگتا ہے دشمن کا قلعہ کمہ ہوا ہمیں پریشانیہ ہوتی ہیں کہ دشمن ہمیں فلان دشمن یہ دشمن فلان سارے دشمن ہم نماز پڑھیں آپ اللہ کا قرب حاصل کریں باقی سب کا خود بخود اللہ تعالی بندوبست کرنے کہتے ہیں کہ یہ جامعیت یہ مختصر صورت ہے اور جامعیت اور اختصار کا ایسا اللہ نبونا کہ وہ عرب جو اپنے آپ کو فصیح کہتے تھے اور بلیگ اللسان کہتے ہیں ہم بڑے بلیگ ہیں بڑے فصیح تو اس لیے جس کا کوئی زیادہ شاہتار ہوتا تھا نا کوئی عدب پارا تو وہ لاکہ کعبے میں لٹھتا آجیتا اس لیے وہ سب عمال لقات بڑے مشہور ہیں جو ساتھ لٹکائے جانے والے وہاں پہ تحریریں تو وہ بڑے مشہور ہیں عدب میں پڑھائی جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ صورت جب نازل ہوئی ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے مختلف جنگوں پہ آکے دیکھتے تھے اور اس کو کسی نے دیکھا حیران رہ گئے جتنے بڑے بڑے عدیب تھے فصیح اللسان تھے قدبہ تھے بلغہ تھے فصحہ تھے حیران رہ گئے یہ چھوٹی سی صورت اور کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے وہاں لٹکائی اور کسی کوئی شخص آیا وہاں پہ کوئی عدیب آیا ہوگا وہ دیکھ کے حیران رہ گیا اور اس کے اوپر لکھ گیا کہ ما حادہ کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ اتنی مختصر اور اتنی شاندار بات کسی میں آگے صورت القافروں نے اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر کافر جو ہیں وہ پیشکش کیا کرتے تھے اشتراک کی کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ تم ہمارے خداوں کی کوئی برا نہ کہا کرو ہم ایمی کیبلی رہتے ہیں اور کوئی بات نہیں بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک سال ہم سارے مل کے تیرے خدا کی پوجہ کرنیا کریں گے اور ایک سال ہم سارے مل کے ہمارے خداوں کی پوجہ کریں تاکہ ہم پیار محبت سے رہیں نفرتیں نہ ملائیں اور ایمی کیبلی یہ جو ہوتی ہے نا کیا ایک انلائٹنڈ موڈریشن کے ساتھ جلدی ہوگا فرمایا کفر اور اسلام ایک دوسری کی زد ہے کوئی استراخ نہیں ہو سکتا لَكُمْ دِينُ وَلْيَدِينُ میں ایک اللہ کی خالص بندگی کرنے والا تم بتوں کے پوجھنے والے ہمارا ایک راستہ کیسے ہو سکتا ہے اگر تم بتوں کی پوجھا نہیں چھوڑ سکتے تو میں ایک اللہ کی بندگی کیسے چھوڑ لہا ہے تمہارا راستہ اپنا میرا راستہ آگے سورہ نصر ہے یہ وہ سورت ہے جس کے بعد صحابہ کو سمجھ آگیا مشن کمپلیٹ ہو گیا اِذَا جَاعَنَسُ اللَّهِ بَالْفَطْ اور اس کے بعد فَسَدْ بِحَمْدِ رُبِّ کا وَسْتَقْفِ اللہ کی مدد کے نتیجے میں فتح مکمل ہو گئی اس کو سورت تو تودیعی بھی کہتے ہیں الویدائی سورت اور صحابہ اس صورت کے نزول پر رونے لگے لوگ اہران ہوئے اس میں خوشتبری ہے کہ اسلام کو اللہ نے فتح دی آپ رو رہے ہیں انہوں کے سمجھ آگئے مشن مکمل ہو گیا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آگے ہیں حضرت عائشہ صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے اپنی گفتگو میں نمازوں میں تصویح اور استغفار زیادہ کرتے تھے کیونکہ اس میں حکم کہ اپنے رب کی تصویح بیان کریں اور اس سے استغفار کریں اور خاص طور پر یہ جو مجلس کا کفارہ اور یہ جو سجدوں میں دعا سبحانک اللہ ربنا و بحمد اللہ خر لی سجدے میں رکوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ پڑھتے تھے اس کے بعد پڑھتے تھے حائشہ صدیت آگے صورت اللہ ہے ٹوٹ گئے ہاتھ دونوں ابو لہب کے اور وہ احلاق اس کی بیوی ابھی جیکھیں چچا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن تھا اور اللہ نے فرما دیا کہ اس نے احلاق ہونا ہے مارا گئے کافر ہے اور فی جی دیا حبل من مسد اس کی گلے میں پٹا ڈالے گا اور یہ ختم ہو جائے اور اس آگ میں جائے گا سید صلی اللہ رضی اللہ اچھا یہ قرآن کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے اس میں ایک بندے کو جو دشمن ہے اس کے بارے میں پہلے ہی پیشنگوئی ہو گئی کہ یہ بدبخت جو ہے یہ کافر مرے گا اور اس کو ذا بھو وہ ہے کہ دشمن وہ اس کے بعد کتنا عرصہ زدہ رہا ہے اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے مسلمان ہو جائے یہ توفیق یہ اندازہ کریں کہ حالانکہ وہ کر سکتا تھا کہ اچھا قرآن نے یہ کہا ہے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں تاکہ جو ہے میں قرآن کی بات کو ایک کو تو جھوٹی کروں لیکن یہ قرآن کا موجزہ ہے رہا توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مومن اور مسلمان مانجھے اللہ آگے صورت الاخلاص ہے پانچ صفات ہیں دو پوزیٹیو ہیں ایجابی اور تین نیگیٹیو ہیں سلوی کہتے ہیں کہ کفار نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نصب بیان کرو جس اللہ کی تعارف ہمیں کراتے ہو اس کا نصب بیان کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی حکم سے یہ بات ان کو تعارف کروائیے اللہ ایک ہے اللہ سمجھ بے نیاز یہ دو باتیں ایک اور بے نیاز ہر چیز سے بے اور تین جو ہیں وہ نیگیٹیو ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو نہ وہ کسی اولاد ہے نہ کسی کے والد ہے اور نہ ہی اس کے برابر کوئی ہے یعنی یہی ہوتا ہے ایک نسل اوپر کو جائے نسل نیچے کو جائے برابر کوئی ہے ہی نہیں وہ اکیلہ ہی ہے بس یہ تعارف ہے یہ مشرقین کے سوال پر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی بڑی فضیرت بیان فرمائیے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے سبحانہ ایک صحابی جو ہیں وہ کوئی کمانڈر تھا جو آدمیں گئے جماعت کراتا تھا جو بھی پڑھتا تھا ساتھ کولو اللہ واد پڑھتا تھا اچھا جب بھی کوئی بھی صورت پڑھ نہیں ساتھ کولو اللہ واد پاک واپس آئے لوگوں نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ کمانڈر اجیب آدمی ہے جو بھی پڑھتا ہے ساتھ کولو اللہ واد پڑھتا نماز میں آپ نے اس کو بلا لیا ایدھر آو بھئی کیا کرتے ہو اس نے کہا جی مجھے اس صورت سے محبت بہت ہے آپ نے فرمایا یہ محبت تجھے جنت میں لے آگے دو صورتیں آخری محبتتین ہیں ان کو محبتتین اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں میں پناہ بانگی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حوالوں سے دم کیا کرتے تھے اور جنوں اور انسانوں کی نظر بد جنوں انسانوں کی جو شیعتین میں سے ان کی شرارتیں دیکھیں شرارتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں ایک جادو کی شرارت ہوتی ہے جادو دو طرح سے اثر کرتا ہے یا وہ آساب پہ اثر کرتا ہے انسان کو ڈائریکٹ یا پھر وہ جنوں کے ذریعے سے جن مسلط ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے سے دوسری چیز یعنی یہ تو جادو کے دو اثرات ہیں ایک اثر یہ ہے کہ جن شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں وہ انسانوں کے اوپر حملہ ور ہوں یا کوئی شرارت کریں اور تیسری چیز ہے کہ نظر بد انسان کو ہو جائے نظر بد بھی بہت بری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا سکتے اس قدر بری چیز لہذا آپ نے فرمایا ماشاءاللہ قوت لا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں جب بھی کسی چیز کو دیکھیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پھر نظر نہیں ہوگی نظر کس کس کی ہو جاتی ہے اس کے لئے بدنیت ہونا ضروری نہیں ہے نیک نیتی والے کی بھی نظر ہو جاتی ہے اور ایک شخص نے کس کو دیکھا وہ نعرہ تھا اس کا جسم درہ اچھا تھا تو اس نے دیکھا ہوا کیا جسم ہے بس یہ کہا کہ وہ پھڑک کے گرا لی بہوش ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ نے پوچھا کسی نے دیکھا تھا جی فلان شہوم بلال بہتو نے ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑھا تو ماشاءاللہ پڑھتا اس کو نظر نہ ہو لہذا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے سے نظر سے انسان مجھ جائے پھر اگر نظر ہو ہی کہی ہے تو یہ علاج ہے یہ جادو کا بھی علاج ہے یہ نظرِ بد کا بھی علاج ہے جن و شیطانوں کی اشراعتوں کا بھی علاج ہے اور خاص طور پر دونوں علاجوں میں فرق ہے دونوں مل کے ایک پیکج ہے علاج کا لیکن دونوں میں فرق ہے کہ جو دنیا میں جتنی بھی تکالیف و نقصانات ہیں جن کا انسان کے پاس حال نہیں ہوئی ہوتی ہے نا ایسی چیزیں جس کا حال نہیں ہوئی بیماری ہے اس کا علاج کوئی نہیں یا کوئی ایسی مصیبتیں جس کا دنیاوی اسباب سے ازالہ ممکن نہیں یا انسان کے بس سے باہر ہے وہ ساری چیزیں جو ہے صورت الفلق سے خطک ہو جائیں اور دوسری وہ چیزیں وہ مصیبتیں کہ انسان جو اطاعت کرنا چاہتا ہے اللہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تو کچھ دیکھی جانے والی کچھ نہ دیکھی جانے والی رکاوتیں آجائیں وہ ساری رکاوتیں دور ہو جاتی ہے صورت الناس لہٰذا یہ دونوں صورت انسان پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اس کو کافی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مختلف دم کرتے تھے تائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرحاتی جب یہ نازل ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ پڑھتے یہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پر پھوک مارتے اپنے جسر پر مل لیتے پھر فرماتی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو میں پڑھتی تھی اور میں پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھوک کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیل لیتی تھی تو یہ گویا ایک اللہ تعالی نے شاندار دم دیا ہوا ہے آپ اس کے ساتھ اگر سورہ یہ سورہ اخلاص کو ملالیں اور بل یا یوہل کافرون وہ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے اور اس کے علاوہ آیت القرصی وہ بھی حفاظت کے لیے بہترین چیز ہے اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ دم کیا بن گیا سورہ الفاتحہ آیت القرصی اور چاروں کل اگر آپ اس کو دم کے طور پر کرنا شروع کر دیں کہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں لیکن اس وقت حفاظت میں آئیں گے جب اس کو معمول بنا معمول کا مطلب یہ ہے کہ پانچ نمازوں کے ساتھ دم کریں چھتی دفعہ سوتے وقت بھی دم کر لیں اگر یہ اس کو دم کریں گے تو یہ شروع میں یہ کچھا جیسے دیوار کچھی ہوتی ہے نا گیلی دیوار ہوتی ہے تو یہ کم ہوگا لیکن اگر معمول بن جائے گا تو آہستہ آہستہ پختہ انشاءاللہ کوئی بھی شرارت جنوں کی شیطانوں کی وہ آ کے تکرا کے ختم ہو جائے گی کہتے ہیں کہ جنوں کا شیطان ہے نا وہ جو نظر نہیں آتا جو انسانوں کا شیطان ہے نا تو سامنے آ جائے لہذا اسلاف کہتے ہیں کہ جنوں والا شیطان اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک انسانوں والا شیطان اللہ تعالی ہر قسم کے شیطان سے محفوظ رکھے اللہ تعالی قرآن کی برکت سے ان سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اللہم اہدنا بالقرآن الرزیم اللہم ارحمنا بالقرآن الرزیم اللہم اجرنا من النار بالقرآن الرزیم اللہم ادخلنا کلنا اللہم جعلی القرآن لنا اللہم جعلی القرآن ربی قلوبنا بنور صدورنا و جلاء احزارنا و ذہاب حمومنا و غمومنا رسل اللہ تعالی لا خیر خلقی محمد آمین آمین برحمتك